اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد خنیف اوفیشل کے پیارے ناظرین پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست اللہ پاک کی خیر و برکت سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے آمین سم آمین اکیس بائیس اور تیس رجب یعنی بدھ جمعرات اور جمعے کا یہ عمل ہے جس میں آپ نے صرف و صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے یہ عمل گھر کی کسی بھی خاتون نے کر لینا ہے عورت جس کا بھی نام لے کر اس عمل کو پڑھے گی اس کی تقدیر بدل جائے گی پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں صرف ایک تسبیح آپ کو بتائیں گے کہ جس کے پڑھنے سے آپ کی قسمت اور تقدیر بدل جائے گی یہ عمل گھر کی خواتین اور مرد خضرات بھی کر سکتے ہیں جو چاہے اس عمل کو کر سکتا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں لیکن اگر گھر کی عورتوں میں سے کوئی عورت اس عمل کو اپنے مرد کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے باہی کے لیے کرتی ہے تو اس میں زیادہ فضیلت ہے پیارے ناظرین یہ اتنا خاص اور مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ اس کو جو کوئی بھی پڑھے گا اس کی اپنی تقدیر تو بدل ہی جائے گی ساتھ میں جس کے لیے وہ پڑھے گا اس کی تقدیر بھی بدل جائے گی پیارے ناظرین یہ خاص عمل آپ نے اکیس بائیس اور تئیس رجب کو پڑھنا ہے بدھ جمہرات اور جمعہ کو آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے پیارے ناظرین یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے آپ نے بڑے دھیان کے ساتھ بڑے غور و فکر کے ساتھ سننا ہے کیونکہ اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا اسمانوں تک جائے گی اور وہ اللہ پاک آپ کے نصیب کو آپ کی قسمت کو اور آپ کی تقدیر کو بدل گے رکھ دے گا پیارے ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف خاص نظر کرم فرماتا ہے اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور جو کوئی جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ پاک بندے کو اس سے نواز دیتا ہے غرض یہ ہے کہ اللہ پاک سے مانگنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے جو کوئی بھی اللہ پاک سے صحیح طریقے سے مانگتا ہے اللہ پاک اسے کبھی بھی خالی خات نہیں لوٹاتا اس مہینے میں جو کوئی بھی اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے پیارے دوستو جو کوئی بھی اللہ پاک کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ اس مہینے میں ضرور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتا ہے اور اپنی دعاوں کو اللہ پاک سے منوا لیتا ہے پیارے ناظرین آج جو میں آپ کو ایک خاص تسبیح بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا جسے آپ نے بڑے دیان کے ساتھ سننا ہے ایک غریب کیسان کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ اے والد مجھے ایک موٹرسائیکل دلا دیجئے غریب کیسان کے لیے موٹرسائیکل خریدنا بہت بڑی بات تھی اس لیے وہ اپنے بیٹے کو ٹالتا رہا لیکن بیٹا بار بار اپنے باپ سے یہی فرمائش کرتا رہا آخر کار باپ نے تنگ آ کر اپنے بیٹے سے غصے میں کہا اس کو ڈانڈ دیا کہ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ میں موٹرسائیکل نہیں خرید سکتا میری پاس اتنی دولت نہیں کہ میں موٹرسائیکل خرید سکوں میری اتنی طاقت نہیں اور آئندہ مجھ سے کبھی بھی ایسی فرمائش نہ کرنا جو میں پوری نہ کر سکوں یہ بات سننے کے بعد بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ رونے لگا اور یہ کہنے لگا کہ آپ ہی تو ہمارے والد ہیں اگر ہم آپ سے نہ کہیں تو ہم کس سے کہیں کس سے اپنی فرمائشیں بیان کریں یہ جملے سننے کے بعد باپ تلملا اٹھا اور اس کا بولنے کا انداز بھی بلکل بدل گیا اس نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلیا اس سے پیار کیا اور بیٹے کو کہنے لگا کہ بیٹا میں تمہیں موٹر سائیکل ضرور دلواؤں گا تم بس تھوڑا سبر کرو دوسرے دن باپ نے کہیں سے بھی پیسے جمع کیے آگے پیچھے سے پیسے پکڑے اور اپنے بیٹے کو ایک نیا موٹر سائیکل دلا دیا چارے دوستو بیٹے نے باپ سے بس ایک ایسا جملہ کہہ دیا جس کو سننے کے بعد باپ بیٹے کو موٹر سائیکل دلائے بغیر نہ رہ سکا اس پورے واقعے سے ہمیں بس یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے پیارے دوستو یہ تو ایک باپ بیٹے کی چھوٹی سی کہانی تھی اور وہ پروردگار جس نے ہمیں پیدا کیا تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس سے اگر ہم نہیں مانگیں تو ہم کس سے مانگیں اگر ہم اللہ پاک سے اچھے انداز سے اچھے طریقے سے اور آجزی کے ساتھ اور رو رو کر مانگیں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک ہمیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائے پیارے دوستو جب بندہ اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے اللہ پاک کا دوست بن جاتا ہے تو پھر وہ جو کوئی بھی جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس دعا کو ضرور سنتا ہے اور اپنے بندے کو ہر چیز سے نواز دیتا ہے پیارے ناظرین آج جو میں آپ کو تسبیح بتانے جا رہا ہوں اس تسبیح کو بھی آپ نے اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے اس بیٹے نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ اگر میں آپ سے نہ مانگوں تو میں کس سے مانگوں اس تسبیح کو بھی آپ نے پڑھنا ہے وہ دل میں یہی خیال کرنا ہے کہ اے اللہ پاک میں اگر آپ سے نہ مانگوں تو میں کس سے مانگوں اے اللہ پاک میری دعاوں کو سن لے میرا اور کوئی سخارہ نہیں پیارے ناظرین آپ نے تین دنوں میں ایک ایک تسبیح پڑھ لینی ہے یعنی اکیس رجب کو ایک تسبیح پڑھ لیں پھر بائیس کو اور پھر تئیس کو اس طرح ایک ایک تسبیح پڑھ لیں پیارے ناظرین یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اکیس رجب کو ایک تسبیح پڑھیں تو وہ آپ کی دعا آسمانوں تک پہنچ جائے اور آپ کا نصیب کھول جائے یا پھر بائیس کو پڑھیں تو وہ آپ کی دعا اللہ پاک پوری فرما دے یا پھر تئیس کو آپ تسبیح پڑھ کر دعا مانگیں تو وہ دعا اللہ پاک پوری فرما دے تسبیح پڑھنی ہے کیا پتا ان تینوں دنوں میں سے آپ کی قسمت کسی ایک دن کھل جائے پیارے ناظرین آپ نے اکیس رجب کو اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح پر رکھ لینی ہے یہ عمل گھر کی خواتین کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ نے ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں لینی ہے اور اس کے ایک دانے پر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ یا اللہ یا حالک بسم اللہ یا اللہ یا خالق اس طرح آپ نے تسبیح کے خارق دانے پر ان تینوں کو پڑھنا ہے تسبیح مکمل کا لینے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اسمان کی طرف بلند کرنا ہے اور پھر دعا مانگنی ہے اگر میری کوئی بھی بہن اپنے گھر والوں کے لیے یہ عمل کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے لیے بھی دعا مانگ لے اور جس کے لیے اس نے یہ عمل کیا ہے اس کے لیے بھی دعا مانگ لے انشاءاللہ اللہ پاک اس کی بھی اور جس کے لیے اس نے دعا مانگی ہے اس کی بھی تقدیر اور نصیب کو کھول دے گا پیارے ناظرین آپ نے اسی طرح تینوں دینوں میں اسی طرح تسبیح پڑھنی ہے اور تسبیح کو مکمل کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے پھر آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر کو بدلتا ہے اب مجھے آپ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ والسلام